پاکستان بھر میں بجلی کی آور بیلنگ عوام کربوں گھٹی کا وزیر داخلہ محسن نکوی کے بعد وزیر طوانائی کا بھی بجلی کی آور بیلنگ کا اطراف کیا عوام کا لوٹا پیسہ واپس ہوگا یا بزیر کربوں کے نقصان کے لیے عوام تیار رہے آور بیلنگ کب سے اور سوٹی لیں جانیے خبر پائن کی سٹوری میں وزیر داخلہ محسن نکوی نے سب سے پہلے پاکستان بھر میں بجلی کی آور بیلنگ سے متعلق عوام کو آگاہ کیا ایک اس طرح بجلی کے شعبے میں کام کرنے والے ہر ماہ عوام کو آور بیلنگ کی مد میں اور بوکارٹی کا لگا کر پیسہ بٹو رہے ہیں جس کے بعد پنجاب سے شروع ہونے والی آور بیلنگ میں ملوث افسرام کی شرناکت اور گرفتاریوں کے بعد پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی اس سنگین جم کے خلاف اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے حتیٰ کہ کے پی کے حکومت نے بھی اس بڑے پیمانے پر عوام کی بھلائی کے لیے وفا کی حکومت کا ساتھ دینے کی حامی بھر رہی ہے اسی حوالے سے وزیر آزم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کے شعبے سے متعلق اقدامات کا جائزہ اجلاس ہوا وزیر آزم نے بجلی ترسیلی نظام اور ڈسکوز کی بہتریز کے لیے پلان مدرتب کرنے کے لیے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پلان ترجیحی بنیادوں پر آئندہ ہفتے پیش کیا جائے تقسیم کار کمپنیوں کی نچکاری اور آؤٹسورسنگ کا عمل بھی تیز کیا جائے ڈسکوز کے انتظامی امور کی بہتری کے لیے نیجی شعبے کے مہرین کی معاورت لی جائے ترسیلی اور تقسیم کے نظام کے لیے آرمی سطح پر رائچ موڈر سے مدل دی جائے چہباز شریف نے وزید کہا کہ بجلی چوروں کو ملک کی خزانے کو قطع نقصان نہیں پہنچانے دیں گے ترسیلی نظام انصوبہ ہر وقت مکمل کیا جائیں گے بروقت مکمل کرنے کی صورت میں عوام کو ریلی فراہم کیا جائے گا بجلی شعبے میں اسلاحات سے گدشی کرزے میں کمی لے کر آئیں گے محسن نقمی جو واقعی میں عوام کے لیے ایک محسن بنتے جا رہے ہیں کی تحقیقات کے بعد اب وفاقی وزیر طورنائی اویس احمد لگاری نے بھی اطراف کیا ہے کہ ملک میں کروڑوں روپے کی آور بیلنگ کی جاری ہے انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر بیس فیصد سے زائد ایسے لوگ ہیں جو اس کام کے اندر ملوث ہیں بیس فیصد چوری کا فائدہ اٹھانے والے لوگ افسران لائن مین میٹر ریڈرز اور وہ سارفین جو چوری کر رہے ہیں ان کا بھوج یہ پاکستان نہیں اٹھا سکتا بیس فیصد بہت بڑی تعداد ان کے خلاف بھی سفت کاروائی عمل میں لانے کی ضرورت ہے کرپٹ افسران اور اہلکاروں کے بغیر بجلی چوری ممکن نہیں بالخصوص لائن مین اس میں اہم کے دار ادا کرتے ہیں افسران اور اشرافیہ کو جو بجلی مفراہم کی جاری ہے اسے ختم کر کے اس کا فائدہ عوام کی طرف منتقل کیا جانا چاہیے مگر تجزیہ کاروں کے مطابق وزیر تونائی کا آور بیلنگ کا اطراف انتہائی تشویشناک ہے بہتر سارفین کو آور بیلنگ کر کے ناجائز بیل بھیج جاتے ہیں جس کی ادائیگی نہ کر سکنے پر ہی وہ غیر قانونی راستے اکتیار کرتے ہیں حتیٰ کہ خودکشیوں تک انتہائی قدم بھی اٹھا لیتے ہیں لا تعداد اور ناجائز سارفین کے لیے بیلو کی ادائیگی کو مزید مشکل بنایا جا رہا ہے حکومت کو اس طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے ورنہ مسائل پر قابو پانا ممکن نہیں رہے گا